بس ایک معصومانہ سا سوال ہے عدالت سے میں یہاں آپ کے سامنے ہر ہفتے آتی ہوں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آتی ہوں ٹرائل شروع ہونے تک یہیں پر کھڑی رہتی ہوں کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے اور انصاف کا تقاضہ بھی یہی ہے فیر ٹرائل کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ فیملی کو ایکسیس ہونا چاہیے دوسری بات یہ جو ٹرائل اس طب چل رہا ہے یہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے یہ صرف ایک جیل ٹرائل ہے اور جیسے کہ اب آپ سن چکے ہیں تیموت صاحب سے بھی کہ اندر جو بھی ڈاکیمنٹس ہیں وہ تو سیکرٹ ہیں وہ تو لائیرز کو بھی نہیں بتایا جا رہے ہیں تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس وجہ سے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے مگر کسی کو اپنے خاندان سے تو سیکیورٹی کے خدشات نہیں ہوتے تو میرا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے میں یہاں ہر ہفتے آتی رہوں گی ہر ٹرائل پہ آؤں گی کیونکہ میں اپنا یہ جو حق ہے اس کو سرنڈر نہیں کروں یہ میرے والد کا حق ہے فیر ٹرائل کا اور یہ میرا ان کی بیٹی ہونے کے ناتے حق ہے کہ میں اس ٹرائل کو ابزرب کروں اور اس کے اندر بیٹھوں صرف اتنا سا میرا مطالبہ ہے اتنی سی بات ہے آج آپ نے دیکھا ہے میں آپ کے سامنے پچھلے ساڑھے چار گھنٹوں سے یا پانچ 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 یاد بھی نہیں ہے کتنا باقت گزر گیا ہے صبح سے ہم یہاں پر کھڑیں آپ کے سامنے میں صبح آئی ہوں میں گیٹ پر گئی ہوں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جی میری اجازت ہے جانے کی انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا آپ ویٹ کریں اور میں آپ کے سامنے ویٹ کرتی رہی تو کب تک ہمیں صافتہ انتظار کریں گے ان کی طبیعت ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ جیل حکام نے پرکوشنری طور پر اجازت دی تھی ان کو صرف گول بلاڈر سٹونز ہے اس وجہ سے برگوں ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے ان کی سپیریٹس بھی بلکل ٹھیک ہے ان کی سہت بھی بلکل ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں